موسیقی دوستوں میں ہوں محمد عاصف اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے میتھ نو پرابلم تو دوستوں لازٹ ٹائم ہم نے اپنی لازٹ ویڈیو میں جو بات کی تھی سیٹ کے بارے بات کی تھی کہ سیٹ کیا ہوتا ہے کس طرح سیٹ کو ڈینوٹ کر سکتے ہیں اور سیٹ کے جو element ہوتے ہیں وہ کس طرح بلانگ کرتے ہیں اور کس طرح بلانگ نہیں کرتے تو اس topic آج کی ہم اپنی ویڈیو میں نیچر نمبر کے topic پر اور hall number اس کے علاوہ ہم integers پر بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح define کر سکتے ہیں تو دوستوں نیچر نمبر کی ہم بات کرتے ہیں نیچر نمبر کو ہم N سے ڈینوٹ کرتے ہیں ڈینوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ N سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور نیچر نمبر کہاں سے شروع ہوتے ہیں 1 سے شروع ہوتے ہیں 1,2,3,4,5 and so on so on کا مطلب یہاں پر یہ کہ یہ ایسے نمبر ہے کہ جو 1 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک جا رہے ہیں ہمیں اس بارے میں نالج نہیں ہے کیونکہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ آپ کی ریپیٹ ہوتی ہوئی جاتی ہے تو فرگمپل اگر میں اس کو کہنا میں 1,000 تک لے لوں پھر 2,000 آ جائے گا 3,000 آ جائے گا تو اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے اس کو ہم ایک جگہ بتا نہیں سکتے کہ بس یہاں پر یہ کاؤنٹنگ ختم ہو گئی اس طرح ہم اس کو نہیں بتا سکتے نیچر نمبر کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے شروع ہو رہے ہیں پتہ نہیں کہاں تک جا رہے ہیں کوئی ہمیں آئیڈیا مطلب نہیں اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ کہاں تک جائیں گے لیکن اگر ہم اس میں سے کلیکٹ کر لیں سیٹ او کلیکٹ کر لیں تو میں ایک سیٹ بنا کر اس کے انتر لکھ دیتا ہوں 2,3,5 کو ایک سیٹ بنا جاتا ہوں تو یہ کیا کہ لائے کا کلیکٹ کر لیا اپنے سے اس میں کیا کر لیا سیٹ بنانے کے لیے کلیکٹ کر لیا نمبر کو آپ نے کلیکٹ کر لیا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس طرح ہے ایک میں نے ایک سیٹ لیا 2,3,5 تو میں نے کہا کہ اس میں سے نمبر کلیکٹ کر لیا تو میں نے لاس آپ کو دیفنیشن بتایا تھا کہ ویل ڈیفائن کلیکشن تو آپ نے اس کو اچھی طرح دیفائن کر کے اس کو بتا دیا تو آپ کا یہ سیٹ کلائے گا لیکن نیچرل میں ہم جو بات کر رہے ہیں یہ قدرتی اداد کا سیٹ ہے اور یہ ون سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ سون آگے جلتا ہوتا ہے ریپیٹ نہیں ہوتا کیونکہ کاؤنٹنگ کبھی ختم نہیں ہوتی اس لیے ٹھیک ہے تو دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں ہول نمبر سیٹ کے ٹھیک ہے ہول نمبر کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں و سے اور یہ ہمارے پاس سٹارٹ ہوتے ہیں زیرو سے زیرو ون ٹو ٹھری فور فائف اینڈ سکس اینڈ سون سون کا مطلب بھی یہاں پر وہی ہے کہ یہ نمبر زیرو سے سٹارٹ ہوئے ہول نمبر کی جو نمبر ہیں زیرو سے سٹارٹ ہوئے اور یہ سون آن یعنی کہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر جا کر یہ کاؤنٹنگ ختم ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہول نمبر کا کونسپ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا کہ نیچر نمبر وہ ہوتے ہیں جو ون سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہول نمبر کی بات کی جائے ہول نمبر کا مطلب کہ زیرو آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس کہنا میں ہول نمبر کا ایک مکمل سٹرٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو ہم بات کرتے ہیں سیٹ آف انٹیجرز کی انٹیجرز کو ہم کیا کرتے ہیں زیٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کیپٹل لیٹر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں سب کو جو میں آپ کو لاسٹ ٹائم اپنی ویڈیو میں بتایا تھا تو زیٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ مائنس 3 انٹیجرز میں آپ کے سامنے ریپریزنٹ کے بتا رہا ہوں مائنس 3 اور مائنس 2 مائنس 1 0 پلس 1 پلس 2 پلس 3 اینڈ سون یہاں پہ میں اینڈ سون کا وہ لگا دیتا ہوں یہ میں نے لیا نہیں تو میں ریز کر کے آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ میں چھوڑا سا اس کو ایسے یہ جو میرے تین ڈوٹ لگایا ہیں اس کا مطلب ہے سون سون کا مطلب یہ کہ یہ پتا نہیں نمبر کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پر جا کر یہ نمبر ختم ہو گئے تو ہم اس کو آہ کاؤنٹنگ کو بتا نہیں سکتے کہ کاؤنٹنگ کہاں سے شروع ہوئی اور کاؤنٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوئی تو دوستو نیکس ویڈیو میں ہم اپنی آہ انٹیجرز کو ڈیفائن کریں گے کہ انٹیجرز کیا ہے کس طرح اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو